موی کی شروعات ایک سرکس سے ہوتی ہیں جہاں پر بہت سارے انیملز ہوتے ہیں تب وہاں پر ایک ٹرک آتا ہے جس میں اس سرکس کے لئے کچھ نئے ٹائگر ہوتے ہیں ٹرک والا آدمی سرکس کے مینجر کو ڈھونٹا ہے مگر وہ اسے نہیں ملتا ہے اس لئے وہ اسے ڈھونٹے ہوئے اس کی آر وی کے پاس چلا جاتا ہے تب وہ ونڈو کے اندر جھاکتا ہے جہاں پر مینجر کی وائپ یانکا کلوت چینج کر رہی تھی درائیور کو دیکھ کر وہ کھڑکی بند کر لیتی ہیں تب ہی مینجر آر وی سے بہار آتا ہے جو درائیور کو ونڈو میں جھاکتا دیکھ اسے پیٹنے لگتا ہے اسی وقت یانکا بھی آر وی سے بہار آتی ہے مگر مینجر اسے دھکا دیکھ کر اندر بھیج دیتا ہے اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ سرکس میں ایک ٹرینر کچھ ٹائگر کو ٹریننگ دے رہا ہے تب ہی وہاں پر مینجر آتا ہے اور یانکا کے بارے میں پوچھتا ہے دراصل یانکا بھی ایک ٹرینر ہوتی ہیں جو کہ آج لیٹ ہو جاتی ہیں اور جب وہ وہاں پر پہنچنی ہے تو مینجر اسے بوری طرح سے ڈاڑتا ہے اور دھکا دیکھ کر کیگ میں بھیج دیتا ہے وہاں پر یانکا ٹائگر کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرتی ہیں مگر وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی ہیں اور کیگ سے بہار نکل کر روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں وہاں پر وہ ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے جو یانکا کو روتا دیکھ کر اس کی پیچھے پیچھے جاتا ہے یانکا اسے دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس ڈرائیور کو کس کرنے لگتی ہیں مگر تب ہی وہاں پر مینجر کے آنے کی آہات ہوتی ہیں اس لیے ڈرائیور وہاں سے بھاگ جاتا ہے مینجر وہاں پر آتا ہے اور وہ یانکا کو پیٹتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کیبین میں جا کر کام کرنے لگتا ہے کچھ دیر بعد اسے باہر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ کسی نے ایک ٹائگر کو بوری طرح سے مار دیا ہے اب سرکس کی سبھی کرمچاری اس ٹائگر کلر کو ڈھونڈنے لگتے ہیں وہیں دوسری اور ہم دیکھتا ہے کہ یانکہ اپنی کیبین میں سو رہی تھی اور تب وینڈو سے ایک عجیب سی اسٹک آتی ہیں جو یانکہ کے پرائیویٹ پارٹ میں چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے یانکہ جگ جاتی ہیں مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا نیکش ماننگ جب وہ جگتی ہیں تو اس کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہیں اور اس لیے وہ چیک اپ کے لیے ہسپیٹل جاتی ہیں جہاں پر ریپورٹ کے تھروں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ہیں اس چیز کو جان کر وہ کافی ڈر جاتی ہیں کیونکہ اس کا ہزبینڈ اسے بہت زیادہ ٹورچر کرتا ہے اس لیے وہ مینجر کے در کے کارن وہاں سے بھاگنے کا پلان کرتی ہیں اور وہاں سے نکل جاتی ہیں اب اس بات کو ایک مہینہ ہو چکا ہے اور ہم مینجر کو دیکھتے ہیں جو کہ یانکہ کو ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے یانکہ کا ایڈرس مل جاتا ہے اور جب وہ اس کے گھر جا کر اسے دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ خوص ہوتا ہے اور وہ یانکہ کو کس کرنے لگتا ہے مگر یانکہ اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتی ہیں جسے وہ نیچے گر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس پر دوسرا وار کرنے والی ہوتی ہیں اس سے پہلے رک جاتی ہیں اب ہمیں ایک آواز سنے دیتی ہیں جو یانکہ کو مینجر کو مارنے کے لیے فورس کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسے نہیں مارا تو میں تمہیں بہت زیادہ ہٹ کروں گا لیکن وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی ہیں اور صوبہ ہوتا ہی سب سے پہلے وہ اپنی بوڈی پر لگے بلڈ کو ساپ کرتی ہیں تب اسے پھر سے اپنے پیٹ سے آواز سنے دیتی ہیں جو اسے مینجر کو مار کر اس کا خون پینے کے لیے کہتی ہیں لیکن ابھی تک یانکہ ایسا کرنے سے خود کو منع کرتی ہیں اور تنگ ہو کر خود کو ہی مارنے کی کوسس کرتی ہیں مگر وہ ایلین بیبی اسے بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے اس لیے وہ مینجر کو مار دیتی ہیں اور اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے نکل جاتی ہیں راستے میں اسے ایک بہت پڑا آدمی ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ ایلین بیبی یانکہ کو اسے بھی مارنے کے لیے کہتا ہے مگر یانکہ کسی ندوس کی جان نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے وہ سوسائیڈ کرنے کے لیے پانی میں کھوچ جاتی ہیں مگر اس بار بھی وہ اپنے آپ کو مارنے میں ایسفل ہو جاتی ہیں اور پانی سے وار آ جاتی ہیں تب وہ اسے ایلین بیبی کہتا ہے کہ میں کوئی مونسٹر نہیں ہوں بلکہ میں بھی باقی بچوں کی طرح ہی نارمل ہوں اور میں تمہاری کوک سے جنم لینا چاہتا ہوں اور اب سے میں تمہیں کبھی بھی ہٹ نہیں کروں گا اب یانکہ وہاں سے کھڑی ہو کر آگے نکل جاتی ہے تب یہ ایک ٹرک آتا ہے اور اس کا ڈرائیور یانکہ سے لیپٹ کے لیے پوچھتا ہے یانکہ ٹرک میں بیٹھ جاتی ہے تب وہ ٹرک ڈرائیور باتوں ہی باتوں میں یانکہ کے ساتھ فلٹنگ کرنے لگتا ہے مگر یانکہ اسے کوئی خاص ریسوانس نہیں دیتی ہے آگے جا کر وہ ڈرائیور ٹرک کو ایک پیٹرول پمپر روکتا ہے جہاں پر اس کا دوست اسے دو پروسٹیٹیوٹ سے ملاتا ہے اس لیے وہ ٹرک ڈرائیور یانکہ کو کلوٹ چینج کرنے کی سلحہ دیتا ہے اور جب وہ چینج کرنے جاتی ہیں تب وہ دونوں ان پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب اس گھٹنا کو دو مہینے بھی چکے ہیں اور ہم یانکہ کو کسی ریسوانس میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی روجی روٹی کے لیے وہ پورے دن ریسوانس میں کام کرتی ہیں اب ایک دن اس ریسوانس میں ریچرڈ نام کا آدمی آتا ہے جو یانکہ کو دے کر اس سے کافی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور جب یانکہ بیسمنٹ میں جاتی ہیں تو وہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک چلا جاتا ہے وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے اس لئے اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے تب ہی اچانک سے اسے کوئی کاٹ لیتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اس ریسوانس کی آنر آ جاتی ہیں جو کی ریچرڈ کی گرل فرینڈ بھی ہوتی ہیں اور وہ اسے لے کر واپس اوپر کی اور چلی جاتی ہے اب ہم یانکہ کو دیکھتے ہیں جو کی وہیں پر چھوپی ہوئی تھی اور اس کے موہیں پر بلڈ بھی لگاوا تھا اس کا مطلب ریچرڈ کو یانکہ نے ہی کاٹا تھا اس کے بعد یانکہ وہاں سے نکل جاتی ہیں اور وہ ایلین بیبی اسے کسی دوسرے ریسوانس میں جا کر اپنے لئے سکار ڈھوننے کے لئے کہتا ہے وہ ایک ریسوانس میں جاتی ہیں تب ہی وہاں پر ریچرڈ آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر وہاں پر ڈینر کرتے ہیں تب ریچرڈ اسے بتاتا ہے کہ پہلے وہ ایک سرکس میں جوکر کا رول کرتا تھا لیکن اس سرکس کے بند ہو جانے کے بعد اس کی بھی نوکری چلی جاتی ہے سرکس کا جکر سن کر یانکہ بھی نرورس ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا بھی کنیکشن سرکس سے رہ چکا ہے اب وہ دونوں ریسوانس سے بہار آتا ہے جہاں پر ریچرڈ یانکہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے مگر یانکہ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے جسے وہ ایلین بیبی کافی گصہ ہو جاتا ہے اگلے دن جب یانکہ اپنے ڈیوٹی کر کے ریسوانس سے نکلتی ہے تو ایلین بیبی اسے ایک آدمی کا پیچھا کرنے کے لئے کہتا ہے اور یانکہ ایسا ہی کرتی ہے مگر وہ آدمی یہ نوٹیس کر لیتا ہے کہ یانکہ اسے چیز کر رہی ہے تب وہ سوچتا ہے کہ یانکہ اسے پسند کرتی ہے اس لئے وہ یانکہ کو کس کرنے لگتا ہے اور اسی موقع کا فائد اوٹا کر یانکہ اس کے گردن میں چاکو مار دیتی ہے مگر اسی وقت وہاں پر کچھ لوگ آ جاتا ہے تب یانکہ اسے کس کرنے کا ناٹک کرتی ہے تاکہ ان میں سے کسی کو سک نہ ہو اب ان کے جانے کے بعد یانکہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب راستے میں اسے ریچرڈ ملتا ہے اور وہ دونوں ریچرڈ کے گھر میں جا کر ایک دوسری سے انٹیویٹ ہوتے ہیں اگلی صوبے جب یانکہ اسموکنگ کر رہی ہوتی ہے تب وہ ایلین بیبی اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہر ایک 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 ایکٹیویٹی کا ڈیسیجن میں لیتا ہوں اور میرے کہے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو اس لئے یانکہ گوسہ ہو کر اپنے آپ کو مارنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ریچرڈ آ جاتا ہے جو اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور یانکہ سے کہتا ہے کہ تم کیوں مر رہی ہو میں تم سے سادھی کر سکتا ہوں تب یانکہ اسے بوری طرح سے چاکو مارتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے تب ہی باہر ریچرڈ کی گرل فینڈ آ جاتی ہیں جو اسے دھوننے لگتی ہیں جب وہ اسی کمر میں جاتی ہیں تو یانکہ اسے اندر لاک کر دیتی ہیں جہاں پر ریچرڈ کو مراوہ دیکھ اور اس کی گرل فینڈ چلانے لگتی ہیں اور یانکہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اب اس گھٹنا کچھ ہے مہینے بھی چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سڑک کے گنارے کیب کو بلاتا ہے اس کیب کو یانکہ چلا رہی تھی کچھ دور آگے جانے پر وہ ایلین بیبی سڑک پر چل رہے ایک آدمی کو ماننے کے لیے کہتا ہے اس لیے یانکہ کیب کو دوڑانے لگتی ہیں وہ پیسنجر اسے کیب روکنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اسے پیٹ کر بےہوس کر دیتی ہیں اور سڑک پر چل رہے آدمی کو بھی کچھل دیتی ہیں اور ہیمر سے مار مار کر اس کے سر کو توڑ دیتی ہیں اب مانی ہو جاتی ہیں اور یانکہ بہت زیادہ تھک جاتی ہیں اس لیے وہ کیب میں ہی سو جاتی ہیں تب اسے ایک نائٹ میر آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایلین بیبی اس کے پیٹ کو چیر کر باہر نکلنے لگتا ہے اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور اچانک سے اس کی نیند کھلتی ہیں اب وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوسز کرتی ہیں مگر کافی کوسز کے باوجود بھی اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہیں اس لیے وہ انجن چیک کرتی ہیں تب وہاں پر ایک میکنیک آ جاتا ہے جو اس کی ہیلپ کرتا ہے مگر اچانک سے یانکہ کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہیں اس لیے وہ میکنیک کے گاڑی کو روک کر اسے ہسپیٹل لے جانے کے لیے کہتا ہے جب یانکہ کو ہوس آتا ہے تو وہ گاڑی کو روکنے کی کوسز کرتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی انبلائنس ہو کر ٹکرا جاتی ہیں جس میں اس کا ڈرائیور مر جاتا ہے لیکن یانکہ ابھی بھی صحیح سلامت ہوتی ہیں جب وہاں سے کھڑی ہو کر جانے لگتی ہیں تو وہ ایک گم سے بے ہوس ہو جاتی ہیں اور ہوس آنے پر وہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پاس ایک آلڈ لیڈی ہے جو اس سے اس کے بچے کے بارے میں بات کر رہی ہیں اب یانکہ اس سے ٹیلی فون مانگتی ہیں اور جب وہ آلڈ لیڈی اسے ٹیلی فون دیتی ہیں تو وہ اسی کی وائر سے اسی مار دیتی ہیں اور کھڑکی سے نکل کر پاس ایک پارک میں چلی جاتی ہیں جہاں پر وہ اس ایلین بیبی سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم تو پیدا ہوتے ہی مر جاؤ گے کیونکہ یہاں کا انوارمنٹ تمہارے لائک نہیں ہے تب وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر مجھے رہنے کے لیے سمودر مل گیا تو میں مرنے کے بعد بھی فیسے زندہ ہو جاؤں گا لیکن وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سمودر کے پاس مت چھوڑو بلکہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارو کیونکہ اس ایلین بچے کی گروت بلڈ سے ہوتی تھی یانکہ لوگوں کو مار مار کر بہت زیادہ تھک چکی تھی اس لیے وہ اسے اور لوگوں کو مارنے سے منع کر دیتی ہیں تب ایلین اسے ایک پاس میں ہی بنے بلڈ بینک کو دکھاتا ہے اب یانکہ ایک بچے سے اس کے ٹوئے گنچن کر بلڈ وین کے ڈاکٹر کو ڈراتی ہیں اور وین کے اندر ایک پیسینٹ کو چٹرے کھون کو بھی پی جاتی ہیں اب وہ اس وین کو ڈرائیو کر کے سمودر کے اور نکل جاتی ہیں راستے میں اس ایلین سے پوچھتی ہیں کہ سمودر میں وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ میں وہاں پر لمبے سمیں تک انوالو کروں گا اور پانچ ہزار سال بعد خود کو پرتوی پر رہنے لائک وکسٹ کر مانو پرجاتی کو ختم کر دوں گا یہ سن کر یانکہ ہشنے لگتی ہیں اب وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتا ہیں کہ اس پیسینٹ کو ہوز آ جاتا ہے اور وہ یانکہ پر حملہ کر دیتا ہے جسے گاڑی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے وہ آدمی وہیں پر مر جاتا ہے لیکن یانکہ گھائل ہوتی ہے جسے ایمبلنس میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر اس کی بھی سانس رک جاتی ہے لیکن وہ ایلین اس کے ہارٹ کو ریپیر کر دیتا ہے جس سے وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے پاس میں بیٹے کمپاؤنڈر کو گیس ماسک لگا دیتی ہے جس سے فٹ کر وہ مر جاتا ہے وین کا ڈرائیور گاڑی رو کر پیچھے جاتا ہے تب یانکہ ایک سیلنڈر سے پیٹ کر اسے بھی مار دیتی ہے اب یانکہ کو بہت زیادہ پین ہونے لگتا ہے اور تب ہی وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے جو ہو بہو ایک انسانی بچے جیسا ہی ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ٹوریسٹ راتا ہے جو ایمولنس کی حالت دے کر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اسی وقت موقع پا کر یانکہ اس کی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن آگے جا کر اس کی گاڑی کسی پرابلم کی وجہ سے رک جاتی ہے اس لیے وہ ہیلپ کے لیے پاس ہی کے ونے فیول پمپر جاتی ہے جہاں پر میکنک تو ہوتا ہے مگر وہ بیجی تھا اس لیے یانکہ وہیں پر بیٹ کر اس کے فری ہونے کا ویٹ کرنے لگتی ہے تب ہی بہار ایک بس آ کر رکتی ہے اس کا ایک پیسنجر یانکہ کے گاڑی سے دھوان نکلتا دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور تب ہی وہ ایلین بیبی اس سے اندر کھینچنے لگتا ہے یانکہ یہ سب دیکھ لیتی ہیں اس لیے وہ بہار آ کر اس آدمی کو چھوڑاتی ہیں مگر وہ بیبی اس سے کھا چھکا تھا جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے یانکہ کار میں دیکھتے ہیں تو اسے وہاں پر اس بیبی کی اسکین ملتی ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بلڈ ڈروپس بس کی اور گیری ہوئی ہیں اس لیے وہ بس ڈرائیور سے پوچھ کر بس میں چڑ جاتی ہیں بس میں اسے ایک لڑکا ستھانے لگتا ہے اور بات میں سبھی مل کر اس کے ساتھ بتتمیجی کرنے لگتا ہے وہ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ بس کو روکو اس میں کوئی عزیب کیریچر ہے مگر کوئی اس کی نہیں سنتا ہے تب وہ ایلین بس ڈرائیور پر اٹیک کر اسے مار دیتا ہے اس بھیانک کریچر کو دیکھ کر سبھی پیسنجر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب یہاں کا اس بس کو ڈرائیور کرتی ہیں مگر ایلین کو دیکھنے کے لیے جب وہ پیچھے جھاگتی ہے تو بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک بلاشت کے ساتھ بس فٹ جاتی ہیں اور اینڈ میں ہم اس ایلین کو دیکھتے ہیں جو سمودر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب ضرور کرنا باقی میں ملوں گا آپ سے کسی نئے دن نئی کہانی کے ساتھ تب تک لیے تھینک یو